فلموں میں آنے سے پہلے اکشہ کمار کی زندگی کیسی تھی؟ گھر کے ایک کمرے میں کتنے افراد سوتے تھے؟ اکشہ کمار کس جماعت میں فیل ہوئے؟ بولی ووڈ سپر اسٹار اکشہ کمار کا شمار اس وقت بھارت کے کامیاب ترین ادھاکاروں میں ہوتا ہے جو ایک سال میں سب سے زیادہ فلمیں کرتے ہیں اس لئے وہ پیسہ بھی زیادہ کماتے ہیں وہ انڈسٹری کی ایک امیر شخصیت بھی ہیں لیکن اکشہ کمار نے فلمیں دنیا میں قدم رکھنے سے پہلے زندگی میں مشکل حالات بھی دیکھے فلموں میں آنے سے پہلے ادھاکار نے لمبا عرصہ دھیلی میں گزارا بعد ازاں وہ ممبئی منتقل ہو گئے تھے ایک انٹرویو میں ادھاکار نے اپنی زندگی اور بچمن سے مطالق گفتگو کی اور بتایا کہ وہ شروع سے ہی امیر خاندان سے تعلق نہیں رکھتے تھے بچمن یا نوجوانی میں پیسے کم ہوا کرتے تھے لیکن اس کے باوجود انہوں نے ایک خوشحال دور گزارا اکشہ نے بتایا چاندی چوک میں ایک چھوٹے سے گھر میں ہم چوبیس لوگ رہتے تھے سب ایک ہی کمرے میں سوتے تھے جب صبح ورزش کے لیے اٹھتے تو سب باہر نکلنے کے لیے ایک دوسرے کے اوپر سے کود کر گزرتے تھے ادھاکار کے مطابق ممبئی منتقل ہونے کے بعد بھی انہوں نے ایک چھوٹا سا گھر قرائے پر لیا جس کا وہ سو روپے قرائے دیتے تھے انہوں نے یہ بھی کہا کہ خدا کی قسم اس وقت کوئی بھی دن ایسا نہیں گزرتا تھا جب ہم ہستے یا مسکراتے نہیں تھے اب ہمارے پاس پیسہ بھی ہے لیکن پھر بھی کبھی کبھی اداس ہو جاتے ہیں لیکن اس وقت دکی کوئی بات نہیں تھی ہم دال چاول زیرہ آلو بھنڈی سب کچھ کھا کر خوش ہو جایا کرتے تھے اکشے کمار نے انکشاف کیا کہ ان کے خاندان میں ہر ہفتے کو فلم دیکھنے جانے کی رسم تھی اور وہ اس دن صبح کا ناشتہ چھوڑ دیتے تھے تاکہ وہ فلم کے ٹکٹ کے پیسے بچا سکیں بولی ووڈ کھلاڑی نے یہ انکشاف بھی کیا کہ ساتھویں جماعت میں وہ فیل ہو گئے تھے جس کی وجہ سے انہیں پورا سال دوبارہ پڑنا پڑا لیکن فیل ہونے کے بعد والد مجھے مارنے لگے اور انہوں نے پوچھا آخر تو بننا کیا چاہتا ہے جس پر میں نے جواب میں کہا اداکار اب تک کے لیے اتنا ہی مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے